سبحانہ وتعالیٰ آپ کی صلاح آپ کی نماز کو قمول فرمائیں گے انشاءاللہ اس وقت تک کہ آپ جتنا بھی جدو جہت کر سکے آپ عربی میں جو صلاح میں جو سور فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن کے آیتیں پڑھتے ہیں وہ سب سیکھنے کی کوشش کیجئے آپ عربی ضبع نہیں جانتی تو ٹانس لٹریشن کا سارہ لے سکتی ہے اگر یہ نے جانتی کم از کم ترجمہ جو بھی آپ اس کے بارے میں جان سکے وہ آپ اگر ذہن میں صرف رکھیں گے اور جس طریقے سے اشارن قیام اور سجود کا پالن کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گا اور آپ اپنے کوئی مسلم سہلی کا سہرہ لیجئے یا آپ اسلامی کرسچ فاؤنڈیشن آ سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتی جلد آپ کو صحیح طریقہ دکھائیں گے اور آپ جس طریقے سے آپ مسلمان پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھا پائیں گے انشاءاللہ میک نمبر دو سے بھائی کا سوال میک نمبر دو سے بھائی کا سوال میک نمبر دو سے بھائی کا سوال بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے کہ اکسر میڈیا خراب ہے ہم اس میڈیا کو کیسے صدار سکے اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپنا پن کیسا پیدا کرے پہلا سوال کہ میڈیا اکسر خراب ہے تو اسے صدار کیسا سکے لیکن میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ گلت چیز دیکھے تو میڈیا گلت چیز دکھاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یوکے میں پورنگرائفک چینلز بہت ہے اور پورنگرائفک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنگرائفی دیکھیں تو اگر ہم کو میڈیا کو صدارنا ہے ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو انشاءاللہ انشاءاللہ دیرے دیرے میڈیا بھی صدر جائیں گے گلت میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے وہ میڈیا کو بینڈ لگا ہم بینڈ لگائیں گے تو خود بخود ایسے گلت چینل بند ہو جائیں گے جو میڈیا پیسے کے بھل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب مت کرو ویورشپ کم ہوں گی فورن میڈیا صدریں گا چاہیے ہمارے ہاتھ میں افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان گلت چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے ہیں جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے تو ہم اگر حق کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ صدریں گا جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے دیکھیں آپ ما شاءاللہ ہماری ویوشپ کروڑوں میں ہیں ایسٹی میٹڈ ساڑھے ساتھ کروڑ الحمدللہ سمم الحمدللہ تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ گہر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے پونہ میں جب تقریر کی تو ایک گہر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے اس کی پروان ہے لیکن ہم گہر مسلمان ہیں خود تو بہت فائدہ ہو رہا ہے ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے آپ کا پیش ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے بھائیچارہ پیدا کرے جس طریقے سے میں نے ایک تقریح کی تھی خدا کا تصور مختلف مذہب میں اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کیف و دعویٰ سولیہ نمران سورا نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ تعالو الہ قلمتین سوائم بینہ بینکم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے ہمیں یقصانیت پر بات کرنا چاہئے جو قرآن اور دگر مذہب میں یقصانیتیں اس کے اوپر عمل کریں جو اقتلاف کی باتیں وہ قل ڈسکس کر سکتے آج جو یقصانیتیں اس پر ڈسکس کرو انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھیں گا اور سب سے پہلے یقصانیتیں کہ خدا ایک ہے اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی عقص نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچر نہیں کوئی بھت نہیں کوئی تصویر نہیں کوئی مورتی نہیں یہ لکھا ہندو مذہب میں عیسائی مذہب میں یعود مذہب میں سکھ ازم میں پارسی ازم میں اسلام میں جو یقصانیتیں اس پر عمل کرو انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھیں گا hope that answers the question مائک نمبر ایک میں بھائی سوال کریں اسلام علیکم جناب میں راج چھٹیا بھائی پروپیشن سیویل انجینیر سب کیا ہے ضروری ہے کہ ایک گیر مسلمان اگر کوئی مسلمان بننا چاہے اسے اپنا ڈام بدلنا ہو یا پھر جیسے کی خطنہ کی جرد وہ کرنا ہے یا پھر خدا کی عبادت میں اگر میرے گھر والے رشتے دار دوستوں در چھپ کر کرتا ہوں اس حالات میں بھی کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں کیا نہیں بھائی کا سوال ہے کہ اگر ایک گیر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام بدلنا ضروری ہے نام بدلنا ضروری نہیں لیکن اگر نام شرکانہ ہے شرک کا نام ہے شرک کے قریب ہے تو بدلنا چاہیے ورنہ بدلنے کی ضرورت نہیں بدلنا فرض نہیں ہے کئی صحابہ جو پہلے گیر مسلم تھے اسلام قبول کر نام وہی تھا اگر نام میں شرک کی بو آتی ہے تو بدلنا چاہیے اسی طریقے سے آپ نے پوچھا خطنہ کرنا ضروری ہے خطنہ کرنا فرض نہیں لیکن بہتر ہے سنت موقع دا ہے اگر کرے تو بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں کو بتانا ضروری ہے کیا نے گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں اگر آپ سمجھتے کہ جان کا خطرہ ہے تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے آپ اور اللہ کے درمیان ہیں آپ اور اللہ جانتے ہیں یہ کافی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے کسی کو نہیں بتائیں گے پھر بھی آپ مسلمان رہے سکتے لیکن اگر بتانے سے جان کا خطرہ نہیں تو بتانا بہتر ہے تو کہ آپ اسلام کو اور کھلے طور پر فالو کر سکتے لیکن چھپکے بھی فالو کرنا ہے تو بھی اس کی ذاتت ہے کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے انشاءاللہ تیکی کرو امن کے مذہب کی پڑھائی کرو جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو انشاءاللہ بنا کسی کو بتائے بھی آپ اسلام قبول کر سکتے بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو کوئی نون مسلم بہنوں تو سوال کر سکتی ہے بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی یہ ایک اہم سوال ہے اچھا سوال ہے ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی عزادت اسلام میں کیوں ہیں جس کا جواب میں دے چکا ہوں ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی عزادت کیوں نہیں اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے تو عورت کی حفاظت کرنے کے لئے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی عزادت دینا پڑے گا پھر ہی عورت محفوظ دے سکتی اور کئی وجہ ہے اور وجہ ہے کہ کئی بار کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہیں تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی تو آپشن دیتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھیں اور نئی بیوی کر سکتے ہیں اور دونوں بیوی کی دیکھبار کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسینڈ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو ساتسفائی نہیں کر سکتی تو دو چیزیں ہو سکتی وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے یا پہلی بیوی جس کا ایکسینڈ ہو چکا ہے جو اپائش ہو چکی ہے اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے اگر میری بین اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنیضبط اس کو طلاق دے تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی عزادت اسلام میں کیوں ہیں الٹا کیوں نہیں عزادت ہے عورت کیوں نے ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی سب سے پہلا اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراں ہمیں پتا لگتا ہے اس کا والد کون ہے اس کی والدہ کون ہیں لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اگر بچہ پیدا ہوں گا تو والدہ کا تو پتا لگیں گا والد کا پتا نہیں لگیں گا اور آپ جب سکول میں جائیں گے اور سکول میں پرنسپل پوچھیں گا والد کا نام کیا کہ آپ کو دون لعم دنے پڑے گا اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شور ہونے کی ازازت نہیں یہ سورہ نساء کے آیتیں سورہ نمبر چار آیت نمبر تیس اور چوبیس اور پچیس میں کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی اور کئی وجہ ہے ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے اتنے سار پہلے تو پتا نہیں تھا اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے یہ بھی ہنڈڈ پرسنٹ ڈیفنیٹ نہیں ہے بہت مان بھی لو ہنڈڈ پرسنٹ ڈیفنیٹ ہے یہ ایک وجہ نہیں ہے اور کئی وجہ ہے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مان is more sexual as compared to a woman a man is more sexual biologically as compared to a woman تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی multiple شوہر کے ذمہ داری سماع سکتا ہے ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سماع سکتا ہے لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سماع نہیں سکتی کیونکہ ایک عورت میں منسٹر سائیکل ہوتا ہے due to the منسٹر سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے due to the estrogen level going up and down کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے وہ کہیں گا کہ during this period it is difficult for her to maintain a balance اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے اگر عورت پہ لاغو ہوتا ہے عورت اگر بانج ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتی پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بار کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے لیکن science یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانج ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے پھر بھی chances ہے کہ یہ situation change ہو سکتی ہے اگر بیوی کو پتا لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے لیکن یہ 100% definite نہیں اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے chances ہے کہ this position can reverse اور کب reverse ہوئے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا پھر جب بچہ پیدا ہوئے گا ہمیں پتا نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے پہلا شوہر یا دوسرا شوہر اس کے باوجود اگر شوہر اپائیج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملیں گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے اسی لیے اسلام میں قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے سیماسی ملے ایک سے زیادہ بھی سکتا ہے مجھے جب بیوی رکھ سکتا ہے میرے میں اسم امین اے ایمان نائر بیوی رہا ہم سر اے ہینڈوی کہ میں xin jamais سے زیادہ بیوڑے میں اگر خاتنا کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نے خطنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اچھا سوال ہے اور خطنہ کرنا کیا ضروری ہے یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا بھائی صاحب اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہتا تھا تو اس کے لئے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز خطنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز this پریپیوز acts as a protection so medically جب بچہ پیدا ہوتا ہے this پریپیوز acts as a protection تو medically اچھا ہے point number one لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کٹنا خطنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی خطنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے to have cancer of the penis penis کہ cancer ہونے کے چانسز بہت کم ہیں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر خطنہ نہیں ہوں گا تو کئی بیماریاں پینس کے ہو سکتی ہیں they can be inflammation of the penis کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں خطنہ ہوتی ہے اس کو aids کے چانسز کم ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو خطنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا point number one میں نے کہا کہ medically it protects تو production نہیں رہے گا اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے انہیں کہا کہ لڑکے کی خطنہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہنے اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہنے مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی زہر آپ پوچھیں گے کہ زہر پی نہ حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حتمت یا کرنا حرام ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی دعلمات پہ عمل کرتے ہیں کہنے اس کے حقامات پہ عمل کرتے ہیں کہنے تو یہ بھی آپ کے لئے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دیچنگ آف اللہ اور رسول اور نہ بٹ ختمہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے آپ کے بھوچ سے فائدے ہیں خب دانسزو کوشتے بہانوں کی طرف سے کوئی سوال ہو مائک نمبر تین سے بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ یہ میری خواہش نہیں ہیں پولیس آفیسوں نے کہا پولیڈیشن نے کہا کہ بڑا مجمع ہے لاکھوں کی تعداد ہے اگر نہیں پڑھائیں گے تو بہتر ہے لیکن اس دیش ہندوستان کا کانسٹیٹوشن ہے کہ اس دیش کا ہر ناغرک ایوری سیڈن آف انڈیا اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کو عزازت ہے کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کا پرچار کرے ایوری سیڈن آف انڈیا اسلام میں لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کیا سکتی اسلام میں کسی کو زبردستی سے اسلام قبول کرنا حرام ہے اسلام میں بھی حرام ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو چھپن میں لا اقراف الدین کہ اسلام کے دین میں کوئی زبردستی نہیں تو زبردستی کرنا حرام ہے اسلام میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے یا آپ پر کسی نے زبردستی کیا نہیں آپ پر کوئی زور لگا رہا ہے نہیں طاقت کا زور یا مالی زور نہیں آپ مانتی ہے کہ ایک اللہ ہے ایک خدا ہے یا آپ مانتی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہیں آپ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے یا انشاءاللہ یہ دیش میں ممانیت نہیں ہے اسلام میں ممانت نہیں ہے تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا اس کے بعد ترجمہ آپ سے دھورائیے اشہدو اشہدو اللہ انہ الہ اللہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اللہ آپ کو جدائے خیر دے اور اللہ آپ کے جدو جہد کو قبول فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا عجر دے اور میں سارے لوگ جیسے کہا میں نے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کوئی گیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کی جو بھی مشکلات ہے اسے دور کرنا چاہیے اور جب بھی کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کے حدیث ہے جیسا کہ گویا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو گیر مسلمان اسلام قبول کر رہے آپ ہمارے لئے بھی دعا کیجئے مائک نمبر دو سے بھائی کا سوال میرا ایک کوشت ہے کہ خدا سب کو بنایا جاکے رہا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے تو پھر آدمی اتنے فیرکوں میں کئی سے بڑھ گیا بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے انسانیت میں اتنے مذہب کیوں ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اند دینہ اند اللہ الاسلام صرف وہی مذہب ہے ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے وہ اسلام وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر پیچاسی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گا اللہ تعالیٰ سے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغم ایک ہی تھا وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو اور ایک اللہ ایک خدا کی عبادت کرو اور اس خدا اس اللہ کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بوت نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلٹر نہیں سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغم تھا تو اللہ نے دین مذہب صرف ایک ہی بھیجا لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغم کو بدلا جب بھی پیغم بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغم دینے کے لیے پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغم میں ملاوٹ آئی تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونٹی نائن میں لکھا ہے کہ لوگ انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے طرف سے اپنے فائدے کے لیے ان کے اوپر لانت ہے ان کے ہاتھوں پر لانت ہے اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لانت ہے لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے اور ان کا پیغم محدود تا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغم آئیں گا لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات وَمَا اَرْسَلْنَاكَا اِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے ساری انسانیت کے لیے سارے جہاں کے لیے تو دین مذہب اللہ کا صرف ایک ہے اسلام آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے وائدانیت کے بارے میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذہب میں یہ دونوں تقریر کے بعد پتا لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو چاہے یوکے میں ہو چاہے یویسے میں ہو چاہے سعودی ایرابیہ میں ہو چاہے سنگاپور میں ہو آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سارے مذہب کے کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے اسی لئے صرف ایک ہی دین ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے وہ ہے اسلام انہیں اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام مائک نمبر ایک میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں اسلام علیکم جاکر صاحب میرے نام سنتوش شنگ ہے میں ایک مسلم لڑکی سے سادی کیا ہوں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میرے باپ باپ مجھ سے ناراض ہیں اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیئے ہیں آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرج ادا کروں کوئی ایک میرا اچھا سا نام چنکے رکھ دیئے ہیں بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں فرض پورا کرنا چاہتے ہیں ایک نام تجویز کروں بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کے وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو وہ الگ بات ہے لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے پسند ہے آپ ایک اللہ میں مانتے ہیں مانتا ہوں کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف نہیں نہیں اللہ کو میں مانتا بھی ہوں آپ مانتے ہیں مانتا ہوں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اگر آپ سچمچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں حالانکہ اسلام میں لف بیفور ویڈنگ نہیں ہے لپی ڈابیو جو ہوتا ہے نا کرکٹ میں لیک بیفور ویکٹ تو اسلام میں لف بیفور ویڈنگ نہیں ہے لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ گلتی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے تو کوئی حرز نہیں ہمیں پسند ہے آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کوئی نہیں وہ لڑکی آپ پر زبردستی کر رہی کہ قبول کرو ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی آپ پر زور لگا رہا ہے کوئی نہیں سب خوش ہے ہم بھی خوش ہے ہماری پریوار بھی خوش ہے ماشاءاللہ تو اگر آپ سچمچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پر زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے بے شک کر سکتے میں عربی میں کہوں گا آپ اس کو دھرائیے اشہدو اللہ الہ الہ الاللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے آپ نے کہا کہ میں آپ کے لئے کوئی نام سجیس کروں جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں جی بلال 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 اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کو کمول فرمائیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دقل ہو چکا ہوں آپ کے پاس گھر نہیں ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن یہ دنیا جو ہے یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے قرآن میں لکھا ہے سلملک میں چپٹر نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لئے یہ زندگی کتنے سال کی پچاس سال سانٹھ سال کوئی انسان دس سال بعد مرتا ہے کوئی بیس سال کوئی سانٹھ سال کوئی سیب سال ایوری جاتا ہے پچاس سال سانٹھ سال آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لئے ہے میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے ایک گھر رکھے جنت میں جس طریقے سے بیوی آسیا جو فیرون کی بیوی تھی لکھا ہے سورہ تحریب میں سورہ نمبر چھا سٹھ سکسٹی سکس آیت نمبر گیارہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے وہ بیوی تھی فیرون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا سب سے مالدار انسان تھا وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائدات کو میں ٹھکڑانا چاہتی ہوں اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا سورہ بقرہ کی سنا نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک میں ربنا آتینا فید دنیا حسنتوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لئے اچھا کرمائیں میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائیں اس دنیا اور آخرت میں بھی حب دانسل کوشن مائک نمبر تین میں خاتون کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کریں میرا نام عیشہ ہے میں ہندو کا کامسٹی ہوں اور میں پالچانٹر میں کام پڑتی ہوں مجھے مسلمان بننا ہے بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے آپ پر کسی نے ذبردسی کیا آپ پر کوئی زور لگا رہا ہے طاقت کا زور یا مالی زور آپ مانتی ہے کہ خدا اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتی ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ میں عربی میں کلمہ کہوں گا آپ اس کے دور آئے ہیں انشاءاللہ اشہدو اشہدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ مسلمہ ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جدائے کھیر دے اسلام قبول کرنے کے لئے جیسا میں نے کہا کہ مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں لیکن میں ان نو مسلموں کی داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں ہندوستان میں الحمدللہ ان کی حمد کو داد دیتا ہوں کہ بمبی جیسی شہر میں ان کی حمد کو داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں سب لوگ کے سامنے اللہ ان کو جدائے کھیر دے اسلام قبول کرنے کے لئے آپ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں اگر بندہ دل میں مان لیتا اللہ ہی کہا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ہے مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں لیکن ان کی حمد کو داد دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عجر دے اس دنیا اور آخرت میں اور آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ کو جنت فردوس دے آمین جی مائک نمبر دو میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کیجئے نمسکار مہدنہ آؤ بھالچزے نمبر یہ دیکھو آپ جو کاریہ کر رہے ہیں وہی مرادی میں جو باندھو لوگ ہیں ان کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں اتنا اتماعی پرشن کر رہا ہوں بس بھائی صاحب کا سوال ہے ہم جو ہندی اور اردو میں یہ پروگرام کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں آپ مرادی میں کیا کر رہے ہیں یہی سوال ایسا ہی سوال دس سال پہلے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ انگریزی میں اتنا کام کر رہے ہیں اردو اندی میں کیوں نہیں کرتے تو چند سال بعد ہم نے شروع کیا لوگ کہتے تھے مجھے کہ آپ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں اردو اندی میں کیوں نہیں کرتے میری اردو اندی بہت کمزور ہے دو سال تین سال پہلے کوشش کی کافی گلتیاں ہیں اب بھی ہے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے میری اور ماشاءاللہ بھی یہ مجمع جو ہے انگریزی تقریر سے زیادہ مجمع ہے ماشاءاللہ لاکھوں لوگ بمبئی شہر میں سمائیہ گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کوشش کو قبول فرمائیں آپ کا سوال تھا کہ مراتی میں ہم کیا کر رہے ہیں مراتی میں ہمارے کچھ دائی ہے اسلام اگری سچ فاؤنڈیشن میں جو تقریر کرتے ہیں مراتی پہ مہارت نہیں ہے مجھے صرف اتنی مراتی جانتا ہوں جتنا میں ہسپٹل میں سیکھا ہسپٹل میں جب میں ڈاکٹر بنا تو پوچھتا تھا تمہارا کائی طرح سا ہے تمہارا تاپہ ہی تکا ہے تم کو کیا ڈیفکلٹی ہے کیا آپ کو بخار ہے تو یہ تھوڑے بہت الفاظ جانتا ہوں لیکن دعوت ہر زبان میں ہونا چاہیے کیونکہ مجھے انگریزی پہ مہارت ہے میں نے انگریزی میں شروع کیا اردو اور ہندی میں بھی الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں اردو اور ہندی میں کئی مقرر ہمارے اسلام علیہ السلام فاؤنڈیشن کے مراتی میں ایک یا دو مقرر ہے صرف لیکن میری جتنی بھی کتابیں ہیں آئی آر ایف کے جتنے بھی ویڈیو کسٹس ہیں ہمارے وہاں کاپی رائٹ نہیں ہیں نو کاپی رائٹ آپ میرے جو بھی کتاب چاہے تو کوئی بھی زبان میں ٹانسلیٹ کر سکتے اور الحمدللہ سمہ میری کتابیں کئی زبان میں ٹانسلیٹ ہو چکی ہیں انگلیز سے صرف اردو میں ہندی میں نہیں ٹامل میں ملیالم میں رشین میں عربی میں کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے ہمارے پاس کوئی کاپی رائٹ نہیں جو بھی ہندی اور انگلیزی جانتا ہے اور اس کے ساتھ مراتی جانتا ہے اور میری کتابوں کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی ممانیت نہیں کوئی ممانیت نہیں میرے کسٹ کو بھی ڈپ کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی ممانیت نہیں اور اگر ایسے افراد ہمیں بھیجیں گا جو مراتی بھی جانتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ امن کا پیغام کیونکہ اب مہاراش�ہ میں رہتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مراتی زبان میں بھی مراتی مانوس کے لیے جو لوگ مراتی جانتے ہیں انشاءاللہ کتنا وقت لگے گا میں جانتا نہیں ہماری کوشش ہے کہ ہر زبان میں ہر زبان میں ہم اسلام کا پیغام پھیلائیں جتنی ہم کوشش کریں جتنی اللہ تعالی ہم آساتھ دیں گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دگر زبان میں بھی امن کا پیغام پھیلائیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم مراتھی میں بھی اسلام کا پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ جی بھائی مائک نمبر ایک سے سوال کریے میرا نام مکندو ہے آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا اس کے ہزاروں گناہ ماپ ہو جاتا ہے مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے اور ایک مالک ہوتے ہو کس کو یہ نجر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نجر سے دیکھتا ہے ہندو کو ماپ نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سجگار کرتا اس کو ماپ کر دے گا ایک کونسا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال مالک ایک تو سارے انسانوں کے لئے عدل بھی ایک ہوتا ہے بہت اچھا سوال بہت اہم سوال بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کہ مسلمانوں کو ماف کرتا ہے ہندو کو نہیں ماف کرتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے اس کا نام محمد عبداللہ زاکر ہے تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لئے مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خوائش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شر کر رہا تھا آج شر کرنا چھوڑ دیا آج اس کے گناہ ماف ہوں گے چاہے کوئی بھی ہو آپ بھی آپ بھی اگر کہتے کہ میں شر کرنا چھوڑ دوں گا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کے کتاب میں لکھا ہے اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہے آپ عیسائی ہے چاہے آپ ہندو ہے چاہے آپ یہودی ہے آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو ماف کرے گا لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا ماف کریں گا مثال کے طور پر ایک اگزامنیشن ہوتا ہے تیچر سارے طالب علم کے لئے برابر ہے تیچر ایک سال کے لئے سارے طالب علم سارے سٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے برابر لیکن اگزامنیشن میں جو تیچر پورے سال بر سکھاتا ہے جو طالب علم وہ تیچر کے سکھائے مطابق اگزامنیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائیں گا جو طالب علم تیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو تیچر کیا اس کو پاس کریں گا چاہے وہ ہندو مسلم ہو عیسائی ہو جو تیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتیان دیتا ہے وہ پاس ہوگا آپ کا مالک ہمارا مالک ایک ہے ساری کتابوں میں لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں یعود مذہب کی کتاب میں عیسائی مذہب کی کتاب میں اسلام مذہب کی کتاب میں سکھ مذہب کی کتاب میں کہ مالک ایک ہے مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرسیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی بوت نہیں کوئی مورتی نہیں پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے آپ کا نام کچھ بھی ہو موہن ہو کچھ بھی ہو شنکر ہو یا عبداللہ ہو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم لیکن آپ کو مسلم شب سے نفرت ہے مسلم شب کو نکال دو میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کے گناہ وہ مالک ماف کریں گا آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے مانتے ہاں کہ نہیں مانتے آپ مانتے بد پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں مانتے آپ نے میری پندرہ تاریخ کی تقریر سنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں آپ کسٹ لیجئے میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں اس آخری پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے بھویش پرانہ پروتری کھنڈ تھری ادی تھری شلوکہ پانچ سے آٹھ میں لکھا ہے بھویش وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پڑھیں گے بھویش پرانہ پروتری کھنڈ تھری ادی تھری شلوکہ دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آپ کنٹپ سکتہ پڑھئے اثروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر بیس ہم نمبر ایک سو ستائیس شلوکہ نمبر ایک سے چودہ میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھئے اثروا وید کتاب نمبر بیس ادیہ نمبر اکیس شلوکہ نمبر چھے اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا سام وید اترچک منطرہ نمبر ایک ہزار پانچ سو لکھا ہے یجو وید میں ادیہ نمبر اکتیس شلوکہ نمبر اٹھرہ میں آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر آنٹ ادیہ نمبر چھے ورس نمبر دس میں آپ اگر پڑھیں گے اثروا وید ورس نمبر چودہ میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسہ ناراشنسہ مطلب وہ آدمی جو پرشنسہ کے لائک ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں رگ وید کتاب نمبر ون ہم نمبر تھرین ورس نمبر تھری رگ وید کتاب نمبر ون ہم نمبر ایٹین ورس نمبر نائن رگ وید بک نمبر ون ہم نمبر 106 ورس نمبر 4 رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3 رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2 رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2 رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2 رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر چوست ورس نمبر 3 رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 182 ورس نمبر 2 یجوروے چیپ نمبر 20 ورس نمبر 55 یجوروے چیپ نمبر 20 ورس 37 یجوروے چیپ نمبر 20 ورس 57 یجوروے چیپ 21 ورس نمبر 31 میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے ممت صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیکمبر ہے آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے ان کو وہ سمجھ میں میرے بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھے اسلام بولتے ہیں کس کو آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے آپ نہیں سمجھے وہ لوگ سمجھے اس لئے تو اسلام قبول کرے ہیں آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے یہ دس روزہ کانفنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑول کے پیش کر رہی ہے مقصد ہی تھا بتانے کیلئے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہدت دیں گے میری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں یہ کہوں گا وولنٹیس سے کہ آپ کو میری ڈی وی ڈی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں اس میں سارے حوالے ہیں اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں صرف ہندو مذہب میں آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کیا اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں کوئی خاتوں ہوں تو سوال کریں مائک نمبر تین سے یہاں پہ پانچ بہنے ہیں جن کو شہادہ لینا ہے اگر آپ پانچوں کا ساتھ میں کرا دیں میں جو نہیں چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مجھے کسی نے کہا کل کہ شہادہ اتنے ہو رہے کیوں نہ آپ اعلان کرو کہ ایک ساتھ میں دو تو وقت بچیں گا اور لوگ آئیں گے میں نے کہا میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن ماشاءاللہ لوگ کو پتا ہے کہ وقت کم ہے تو پانچوں بہنے ساتھ میں مائک کے نزدیک آگئے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں پانچوں بہنوں سے کیا کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باری باری ایک بہن اپنا نام کہے ابھی آپ کا نام کیا اور کون سے مذہب سے تعلق رکھتے اس کے بعد میں ساتھ میں کلمہ پڑھاؤں گا آپ کو میرا نام کسون پاٹیل ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں دوسری بہن اپنا نام فرما سکتی ہے میرا نام ہے نرملا شہریندرگ آئیکوارڈ مگر میرے شعور بھی ادھر آئے کلمہ پڑھنے کے لیے تو شعور بھی آ سکتے ہیں جو بھی بھائی ابھی وقت کم ہے جو بھی بھائی اور بھین اسلام قبول کرنا چاہتے 2 اور 3 پہ ساتھ میں آ سکتے 3 4 5 وقت کم ہے ٹائم لیمیٹ ہمائے پاس جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مائک رفون کے نزدیک آ سکتے مائک نمبر 1 2 اور 3 آپ اپنا نام بولیے تیسری بہن نام بولیے صرف اپنا مائی نیم ہے شویتا اوکی چوتی بہن ایم اکیتلک ایم اکیتلک ایم اکیتلوز مائی نیم نو پرابلم نام بریسکوز کرنے کی ضرورت نے پانچوی بہن مائی نمبر 2 پہ کتنے بھائی جو اسلام قبول کرنا چاہتے کتنے ایک اس مائک رفون پہ 1 2 3 4 5 6 آنٹ آنٹ ایک اور پانچ شہودہ آپ سب لوگ سے پشنے آجاتا ہوں آپ پہ کوئی بھی دور دبستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کوئی بھی آپ پہ دباؤ دال رہا ہے نہیں آپ اپنے مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے جی نام آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے جی نام اور اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں جی نام آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیکمبر ہے جی نام آپ صرف اپنا نام کہجے بھائی صاحب اپنا نام اگر کہنا چاہتے نہیں کہنا چاہتے تو نہیں بھی کہہ سکتے نام نیتیش ہیتیش ایک کے بعد ایک اپنا نام بول سکتے ہی رہا دو ہوگے ما شاہ اللہ دو ہوگے ادھر ہاں دو ما شاہ اللہ دو ہوگے تو دس اور پانچ پندرہ بھائی صاحب شہلندر گائی کورٹ شہلندر گائی کورٹ دوسرا کمیس ما شاہ اللہ تیسرا سندیب جات چوتا گنیش ناراہنداز پانچوا جی میرا سنکر رام چھتا شنکر موٹے سانتوا مون مگوال آنٹوا میرا نام فول جند ہے ما شاہ اللہ آنٹ بھائی ادھر دو بھائی ادھر پانچ بھائی ادھر پندرہ سب لوگ کو ساتھ میں میں کلمہ پڑھا ہوں گا انشاءاللہ اللہ نے آپ کو ہدایت دیئے آپ اس کو دھورائیے عربی میں بعد میں ترجمہ کروں گا اشدو اللہ الہ الہ اللہ و اشدو انہ محمدن عبدہ و رسول میں گوائی دیتی ہوں اور دیتا ہوں میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی جد و جہد کے قبول فرمائیں میں اللہ سماندہ سے درخواست کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا حجر دے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو جنت فردوس دے اور اس دنیا میں جو بھی آپ کی مشکلات ہے اسے دور کرے اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جب بھی نو مسلم اسلام میں آتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے ان کو کوئی تخلیف ہے وہ دور کرے وہ اگر جاننا چاہتے اسلام کے بارے میں کچھ علم تو آپ انہیں دیجئے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملیں گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا ذریعہ بھی بنے جنت کے لئے میں آپ سب کو کہتا ہوں جو لوگ نے اسلام قبول کیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے اور اس ادارے کے بھی دعا کیجئے تا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کوئی اور بھی خاتون ہیں اگر کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجئے کوئی غیر مسلم خاتون ہوں مائک نمبر تین سے ہائی کوٹ کے جل نے بولا دو مہینے کے اندر اس کا سب کچھ دے دو کر کے جائر پاٹھک کمیشنر ہے ابھی تک پاس سال سے میرے کو پگار بھی نہیں پینشن بھی کچھ بھی نہیں دیا 2004 سے ملتا نہیں اس لئے میرا ایک اچھا وکیل چاہیے بہن کہہ رہیے کہ وہ منصبیل سکول میں کام کرتی تھی ان کو ریٹائر کیا گیا ہے کیس لڑی ہے وہ چاہتی ہے کہ کوئی اچھا وکیل ملے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ انفرمیشن کاؤنٹر پہ اگر جا سکے تم کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے اچھا وکیل دے تاکہ آپ کے جو نائنسافی ہو رہی ہے دور ہو جائے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ آئی ریف کے اندر آسکتی ہے اور آپ کی جو مشکل آتے سے بیان کر سکتی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اچھا وکیل مطلب کوئی یومن ہو یو 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 میرے دوست ہے جو لائک پیٹ آنیمل رکھتے چار دیوار کے اندر فشت ہے بھائی صاحب ہمارے پاس درست بچ چکے تو کہہ رہے کہ ہمیں پروگرام کو ختم کرنا چاہیے جو بھی آپ کے سوال آتے آپ آئی ریف میں آئی انشاءاللہ میں پہلے آپ کا سوال کا جواب دوں گا یا پروگرام ختم ہو کے بات آپ آ سکتے لانچ کے اندر سپیکر لانچ میں آپ کے سوال جواب دوں گا اب وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے آخری جو دعا ہم کرنا چاہتے ہے میں ریکویس کروں گا شیخ فیضر امان سے امام کو پروبلا دعا پڑ میں گزارش کروں گا اس پیس کانفرنس میں تقریر کرنے والے تمام مقررین سے کہ وہ اوپر تشریف لائیں مصطفی ندوی مبارک کپڑی ڈاکٹر آرکے نور سناؤلہ مدنی ڈاکٹر شویب سید رفیق مدنی اتھر خان نسان ناڈی اڈوالا شمی محمد فوزی عبدالباسط مدنی اکبر علی اب میں گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے والآن انالتمس من فضیلت الشیخ علی احمد الهوزیفی ان يتقدم لنا بکلمات توجیهیه في اقل وقت ممكن احمد الهوزیفی فلیتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلا اللہ وسلم وبارک على سید الانبیاء والمرسلین وامام المتقین سیدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ایوها السامعون الكرام من المسلمین وغیر المسلمین المشهد الذي ترونه يغنی عن ای تعبیر العیان يغنی عن الخبر اختم هذه المشاركة المباركة بشكر الله سبحانه واتعالا اولا الذي وفقني للوقوف بينكم وللوقوف على فعالیات هذا المؤتمر المبارك الذي آت اكله جنيا بإذن الله سبحانه وتعالا ثم اشكر الداعین وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور ذاكر نائك حفظه الله ثم اشكر فضيلة الدكتور اثمان بن محمد الصديق حفظه الله الذي كان سببا بعد الله سبحانه وتعالا الى مجيئ بينكم هنا هذه الليلة كما اشكر اشكر ايضا اخص بالشكر والد فضيلة الدكتور عبد الكريم نائك وكذلك اخوه محمد الدكتور محمد نائك حفظهم الله جميعا وجز الله سبحانه وتعالى القائمين على هذا المؤتمر المبارك وعلى هذه الاعمال الجليلة في خدمة الاسلام بل وفي خدمة الانسانية جميعا كما اشكر اهل هذا البلد عامة الذين لاقيت منهم حفاوة بالغة وترحيبا حارا وكرم ضيافة وحسن استقبال بما يأجز عنه اللسان ولست في هذا المقام اجامل احدا او احابي احدا وانما هذا بعض ما اكنه في صدري وبعض ما اجده في فؤادي ثم ابدي اعجابي الشديد ابدي اعجابي الشديد وإشادة البالغة بهذا المؤتمر المبارك ابدي اعجابي به شكلا ومضمونا اما شكلا فلما حواه من حسن التنظيم بل جودة التنظيم الى اقصى مدى وعظمة الامكانيات اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لهم وان يزيد هم من فضله وهذا يدل على تخطيط دقيق وعلى دراسة جادة لمثل هذه الاعمال المباركة كما اشيد ايضا بهذا المؤتمر مضمونا وذلك لما حواه ايضا من تأصيل علمي لمثل هذه الفعاليات ولا عجب ولا غرو في ذلك فهذه القناة وهذه الاعمال اصلا قد انبثقت من منظمة الابحاث الاسلامية وهذه شهادة تكفي لأعمال هذا المؤتمر ثم ايضا ما ينهجه من الوسطية والاعتدال في المنهج ويدل لذلك هذا الحوار المفتوح وهذا اللقاء الحاشد الذي يشهده الجميع ويشاهده ويسمعه وما نرى من النقاش الهادف الشفاف الصريح المباشر الذي لا يمكن ان يتطرق شك اليه هذه كلها تشير الى ان هناك عملا وان هناك رجال مخلصين اوفياء يعملون بجد وهمة وإخلاص ولله الحمد والمنة ايضا من ثمراته ما نجده من توافد غير المسلمين ولله الحمد وذلك لما لمسوا وشاهدوا وايقنوا من انه نالك دينا حقا ينبغي لكل انسان ان ينظر فيه وان يعمل عقله فيه وان يتعمل فيه بانصاف لا ان يغلق عقله وان يحجر على نفسه ويحرم نفسه من خيري الدنيا والآخرة ثم اختم ذلك بشكر صاحب الارض مشكورا على تعاونه وعلى حضوره معنا هذه الليلة كما اشكر الحكومة الهندية على هذا التعاون الذي اندل فانما يدل على انفتاح ووعي ونضج اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله اسأله باسمائه الحسنى وصفاته العلاء ما علمت منها وما لم اعلم ان يهدي ضال المسلمين وان يهدي غير المسلمين الى دينه الحق الذي ارتضاه لنفسه والذي ارتضاه لعباده اجمعين اسأله سبحانه وتعالى ان يجمع القلوب على الهدى وان يؤلف بينها على الحق انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سیدنا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس کی توفیق سے جس کی عنایتوں سے نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی دس روز قبل جو اسلامی ایک عظیم کانفرنس اسلام انسانیت کے لئے حل شروع ہوئی تھی الحمد لله وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے اللہ رب العالمین اس خدمت کو اپنی رضا کے لئے قبول فرمائے نشر اسلام فروغ اسلام کا اس کو ذریعہ بنائے اور جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ان کے معاونین و انسار کی اور وہ علماء جو تشریف لائے ہیں اس میں یہ حیچ مدام بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کی اور آپ سب کی کوششوں کو دین کے لئے اپنی رضا کے لئے قبول فرمائے اور اس کانفرنس کے دور رص و مفید اثرات اللہ تعالی ظاہر فرمائے انہو تعالی روف الرحیم و صل اللہ علیہ وسلم مبارک علی عبدہی و رسولی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہی اجمعین مولانا ابو زفر حسان ندوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس سفر کا اختتام ہے جو آج سے دس روز پہلے جمعہ کے روز شروع کیا گیا تھا یہ ڈاکٹر زاکر نائک کی موسیقی